اسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللہ الرحیم اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نمازِ تراویح کے بعد ہم اور آپ روزانہ ایک اہم عنوان کے سلسلے میں بہت ساری تفصیلات سنتے آ رہے ہیں کل کے درس میں ہم اور آپ نے اس عنوان پر بات شروع کی کہ یہ جو عنوان شبہات کے نام سے ہم نے لیا ہے اس عنوان کے بارے میں گفتگو کرنا یا اس موضوع کو سمجھنا اس موضوع کو سننا کیوں ضروری ہے اگر ہم یہ نہیں جانیں گے یا نہیں سنیں گے تو اس سے ہمارا کوئی نقصان ہوگا یا اگر ہم اس کو سن رہے ہیں تو کیا واقعی معنوں میں اس کا ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہے اس سے کوئی ہمارے اور آپ کی زندگی کے مسائل جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کل میں نے بات شروع کی اور کل کئی وجوہات گنائیں جو بتاتی ہیں کہ ہمیں اس عنوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج آپ کے سامنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف کچھ باتیں مزید رکھنا چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ عنوان کیوں ضروری ہے اس پر اگر ہم بات کرتے جائیں یہ خود بھی بہت لمبی گفتگو کا تقاضی کرتے ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ باتیں جو کل میں نے رکھی تھی ان کی روشنی میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں جن سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ عنوان یا اس تاپک کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لئے کیوں ضروری دیکھئے یہ شبہات کا جو عنوان ہے اس لیے بھی اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو بیداتیں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ طرح کی جو بیداتیں ہوتی ہیں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ان بیداتوں کی بنیاد ہی اصل میں شبہات پر ہوتی ہے جتنی بیداتیں آپ دیکھیں گے ان بیداتوں کی بنیاد شبہات پر ہوتی ہیں آپ شبہات کو سمجھیں گے بیداد کو پہچانیں گے آپ شبہات کو پہچانیں گے سامنے والے کو یہ بیداد کیوں ہے سمجھا پائیں گے آپ اگر اپنے آپ کو شبہات سرکے سمجھنے سے دور رکھیں گے تو بیداد بھی کیوں بیداد ہے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات آپ کو لگے گا وہ تو با ٹھیک ہے صحیح ہو رہی ہے جیسے مثال کے طور پر یہ بات آپ سنیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد لوگ مناتے ہیں میلاد اللہ کے نبی کے نام سے مناتے ہیں لوگ بنانے والے اب یہ ایک بیداد ہے اب اس بیداد کی بنیاد کن باتوں پر ان لوگوں نے رکھی جو لوگ اسے دین کا کام سواب کا کام بتانا چاہتے ہیں وہ کچھ شبہات پر اپنی اس بیداد کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر وہ یہ بات آپ کو سنائیں گے ہو سکتا ہے آپ نے یہ حدیث سنی ہو کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی آپس میں کچھ تذکرہ کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ جو ہم پرانے زمانے کی جہالت میں تھے جو کچھ ہماری اپنی بری حالت تھی زمانے جاہلیت کی گمراہیوں میں تھے وہاں سے نکال کر اللہ نے آپ کے ذریعے کیسے ہمیں ہدایت دی وہ ساری باتیں ہم یاد کر رہے ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا یا آپ کی بعصد کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو جو ہدایت دی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سناتے ہیں سنا کر کہتے ہیں دیکھو صحابہ نے اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کی میلاد منائی شبہ ایک شبہ ایک بنیاد انہوں نے دے دی اور اس بنیاد پر ایک بیداد کو قائم کیا ہوا ہے ایسے بہت شبہات ہیں ان کے پاس لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک شبہ کو سمجھنے سے بیداد کیسے سمجھ میں آتی ہے اور ایک شبہ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کیسے ہی ایک بیداد آدمی کو صحیح لگنے لگتی ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اب آپ اگر موٹی بات ایسے ہی سنیں گے تو آپ کو لگے گا اس ٹھیک ہے جب اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا آپ کی بحصت کا تذکرہ کیا اور صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ملاد میں یہی ہوتا ہے اللہ کے نبی کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے لوگ تو نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبہ وہی تو ہو رہا ہے غلط کیا ہے اب آپ دیکھیں یہ شبہ اگر آپ نے نہیں سمجھا تو وہ غلط کام بھی ایک بیداد بھی آپ کو سنت اور صحیح لگ رہی ہے لیکن وہی جب آپ کے سامنے وضاحت ہوگی کہ دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا اللہ کی نبی کے ذریعے اللہ نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے اس کا ذکر کرنا سال کے بارہ مہینوں میں کبھی بھی کرو کوئی حرج کی بات نہیں میلاد جسے کہتے ہیں وہ خاص ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کی نبی کی پیدائش کی مناسبت سے ذکر کرنا اصل مقصد نہیں اللہ کی نبی کی پیدائش کی مناسبت ایک عید ہے ایک عید کے طور پر اسے منانا اور اس موقع پہ ذکر کرنا کیا صحابہ وہی کر رہے تھے نہیں نہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا نہ اللہ کی نبی کی ملاد کی تاریخ تھی نہ اللہ کی نبی کی ملاد کا دن تھا کچھ نہیں تھا صحابہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر رہے تھے کہ کیسے ہم جاہلیت میں تھے اور اللہ نے کیسے اللہ کی نبی کے ذریعے ہمیں ہدایت دی تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی نبی کی صیرت نہ پڑھیں بلکہ آپ کو کہا جاتا ہے پڑھیں آپ اللہ کی نبی کی صیرت پڑھیں آپ کی زندگی پڑھیں آپ کے حالات پڑھیں لیکن اسے ملاد کے مہینے سے ملاد کے نام سے ملاد کی تاریخ سے ملاد کے دن سے خاص کرنا یہ بیداد ہے اب آپ دیکھئے وہی شبہ جب آپ کے سامنے سمجھ میں آ گیا آپ کو سمجھ میں آ گیا بیداد کہاں ہیں اور وہ بیداد کیوں ہیں تو میں نے کہا کہ یہ شبہات کا عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بیداد ہمارے آس پاس پائی جاتی ہیں ان بیداد کا داروں مدار ایسے ہی شبہات پر آئے جب ہم شبہات کو سمجھیں گے تو بیداد کو پہچانیں گے اور شبہات کو نہیں پہچانیں گے نہیں سمجھیں گے تو بیدادیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے بیدادوں کو ہم دین سمجھنے لگیں گے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بھی یہ شبہات کا عنوان میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے ایک اور وجہ آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں دیکھئے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ بیدادوں پہ عمل کرتے تھے لوگ بیدادوں پہ عمل کرتے تھے اور لوگوں کو عام لوگوں کو اس میں جو دین کا رنگ نظر آتا نا کہ بھئی دین کے نام پہ کر رہے ہیں سواب کے کام پہ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے اتنی ہی بات کافی ہوتی تھی اسی وجہ سے بیدادیں آسانی سے چل جاتی تھی ایک بات یاد رکھیے آپ گناہ اور بیداد کا فرق یہ ہے کہ گناہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نظر بھی آتی ہے اور بیداد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں دین نظر آتی ہے دیکھنے میں اللہ رسول کی مخالفت نہیں لگتی دیکھنے میں دین نظر آتی ہے تو پرانا زمانہ ایسا تھا تاریخ اسلام کے ہر دور میں آپ دیکھئے کہ لوگ عام لوگوں کے اندر بیدادوں کو ایسے رواز دیا جاتا کہ وہ بیداد بیان ہوتی لوگوں کو اس کی جو ظاہری شکل دین سے جھڑی نظر آتی وہی کافی ہوتا تھا لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے جب یہ جو مسئلہ کے اہل حدیث کی دعوت ہے ملک کے اندر ہمارے اپنے برے صغیر کے اندر یا محدثین کرام کا جو طریقہ تاریخ اسلام کے ہر دور میں رہا ہے وہ مسئلہ ہے دلیل کیا ہے جو تم بتا رہے ہو اچھا تو لگ رہا ہے لیکن یہ کرنا ہے اس کی دین میں دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے یہ جو دلیل پوچھنے کا جو رواج محدثین کرام اور ان کے طریقے پر چلنے والے اہل حدیث حضرات نے یہ اپنایا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب بداتی بھی بداتی بھی صرف اتنا بولنے پہ بس نہیں کرتا یہ دین کا کام دکھائی دیتا نہیں اب وہ بھی کوشش کرتا ہے اپنی بدات کے لیے بھی دلیل فراہم کرے اپنی بدات کے لیے بھی دلیل فراہم کرے اب مسئلہ کیا ہو گیا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں سے پوچھا جاتا دلیل کیا ہے وہ دلیل نہیں دیتے لوگ سمجھ جاتے یہ بداتی یہ گمراہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کسی بداتی سے پوچھئے تو وہ دلیل بھی دیتا ہے اب اب وہ دلیل بھی دیتا ہے اور جب دلیل دیتا ہے تو اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے وہی شبہات کا کہ یہ جو دلیل ہے اس دلیل میں کہاں جو ہے کھیل ہو رہا ہے کہاں اونچ نیچ ہو رہی کہاں کمی بیشی ہو رہی ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے میلا دی اسی کی ایک اور مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی میلاد منانے کا ثبوت کیا ہے تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی پیر کا جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی نے پیر کے روزہ رکھنے کی وجہ بناتے ہوئے کہا وَفِیْهِ وُلِتُ اُسِ دِن مَئِ پیدا ہوا دلیل دی اب بیدات ہے بیدات کی دلیل دی جا رہی ہے پہلے میں نے بتایا نا کہ پہلے دلیل نہیں ہوتی تھی لوگوں سے دلیل پوچھتے دلیل نہیں دیتے عام آدمی سمجھ جاتا کہ بے دلیل کام ہے بیدات ہے لیکن اب دلیل دی جا رہی اب دلیل بیدات کی اگر کوئی دلیل دینے پہ آ جائے تو پھر وہ شبہات کا باب ہو جاتا ہے تو دوسری اہم بات جو آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ سمجھئے کہ نئے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں اب بیداتے بھی لوگ دلیلوں سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں یہاں اگر آپ شبہات کے عنوان کو نہیں سمجھیں گے یہاں شبہات کے موضوع کو اگر آپ اچھے سے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ ان کی غلطی ان پر واضح نہیں کر سکتے اور ان کی غلطی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جواب کیسے ہوگا جواب یوں دیا جائے گا دیکھو اللہ کے نبی نے اگر پیر کے دن روزہ رکھا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی آپ بھی رکھو آپ بھی روزہ رکھو ہر پیر کو رکھو اور سب پیر کو نہیں پیر اور جمعرات کو رکھو اللہ کے نبی ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے نہ آپ بھی رکھو پیر اور جمعرات کے روزے سے کسی نے منع نہیں کیا اور اگر آپ پیر کے دن کے روزے کی وجہ یہ سمجھ کر رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے اللہ کی نبی کو بھیجا تھا اس لیے ہم رکھتے ہیں بلکل رکھو کوئی عصے آپ کو منع نہیں کرتا منع عصے کرتا ہے کہ دلیل پیر کے دن کے روزے کی لو اور مسئلہ ربیو الاول کی ملاد کے لیے دلیل بناو ان دونوں میں جو فرق ہے یہ ہوتا ہے شبہات کے ذریعے لوگوں کو بہکانا گمراہ کرنا تو دوسری وجہ آج کے درس میں جو میں گنا رہا تھا وہ یہ کہ یاد رکھیں پہلے شبہات پہلے بیدات بے دلیل ہوا کرتی تھی وہ جو اس کے اوپر دین کا جو رنگ چڑھا ہوا ہے دین کی جو شکل دکھتی ہے اس میں جو ثواب کا کام والا انداز دکھتا ہے اسی بنیاد پہ بیداتیں چلا کرتی تھی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا لیکن جب لوگوں سے دلیلیں پوچھی جانے لگیں تو اب تو یہ صورتحال ہے کہ بیداتوں کی بھی لوگ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ بیداتوں کے لیے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ باب یہ میدان شبہات کا میدان ہو جاتا ہے اور اسی لیے ان شبہات کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں اور انہوں شبہات کو پہچاننے کے لیے کیا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے ایک دوسری وجہ ایک تیسری وجہ بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں دیکھئے بات یاد رکھئے کہ دین کے کسی بھی مسئلے میں جب شبہات آ جاتے ہیں تو دین کی حقیقتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں گنجلک ہو جاتے ہیں گنجلک کا مطلب ہوتا ہے یعنی مل جاتی ہیں حق اور باطل ایسے مل جاتا ہے کہ کلیریٹی باقی نہیں رہتی آدمی کے ساتھ اب جیسے آپ توحید کی بات قرآن و سنت سے سمجھتے ہیں شبہات جو لوگوں نے اپنے اندر لائے ہوئے ہیں اولیاء کا مقام ہیں اولیاء اللہ کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دعاوں کو رد نہیں کرتا لہٰذا اولیاء کے پاس ہم جاتے ہیں اولیاء قبروں میں زندہ ہیں اب وہ ہماری سنتے ہیں وہ سن کر اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں تو جو توحید خالص جو تھی نا یہ جو شبہات ہیں یہ دونوں کے دونوں مل جاتے ہیں یک عام آدمی کے لیے حقیقت کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے سچائی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے ڈیفرنشیٹ کرنا کہ اس میں کہاں تک سچائی اور کہاں سے غلطی ہو رہی یہ مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے عوام الناس کی خیر قاہی اسی میں ہیں کہ ان شبہات پہ بات کی جائے بتایا جائے کہ یہ غلط بنیاد ہے لوگوں نے اپنی طرف سے ایک دلیل بنا لی ہے یہ ایک شبہ ہے جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے سامنے حق اور حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یا اسے یوں کہیے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اس شبہات کے عنوان کو پڑھنا سننا سمجھنا اس کو لوگوں کو سمجھانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ قور وجہ ذکر کر کے میں اپنی بات سمیٹ لوں گا تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو یاد رکھیں اللہ تبارکہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا جو ایک دم واضح ہے قرآن کی بات واضح ہے حدیث رسول کی بات واضح ہے دین کا جو حصہ لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری تھا اسے اللہ نے دو ٹوک اور واضح رکھا اب اللہ تعالی نے کیا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں کوئی رسول آنے والے نہیں اللہ کے نبی ہی آخری نبی اللہ کے نبی ہی آخری رسول اور اللہ کے نبی کا دین ہی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ کا آخری دین ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک بڑا اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات یہ بیان فرمائی کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَذَ رَسُولًا لوگ جب بھی گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک ان پر ان کے پاس اپنا پیغام نہیں بھیج دیتا اس کو اہل علم کہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ خجت قائم نہیں کر دیتا لِكَيْنَا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلْ یعنی حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ غلط ہے اللہ جب تک لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں کرتا اللہ عذاب نہیں دیتا یہ قرآن میں اللہ نے بتایا اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے واضح دین دیا اور آپ کو آخری نبی ورسول بنا دیا اب اس کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہوں گے اللہ کا دین موجود رہے گا لیکن لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے اللہ کے نبی نے کہا نا یہود و نصارہ جو جو گمراہی ہیں اپنے اندر لائیں میری امت کے لوگ بھی وہ ساری گمراہیوں میں جائیں گے سوال یہ ہے اب یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ کا دین ہے لیکن لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خجت کون قائم کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت کون قائم کرے گا اللہ تعالیٰ کا دین کون پہنچائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھانے کے لیے کہی کہا اللہ کے نبی نے دو باتیں ہیں دو الگ الگ حدیث پہلی بات تو کہی العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث علماء انبیاء کے وارث ہیں سب سے پہلی بات اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا لوگ چاہے جتنے بنحریف ہو جائیں جتنی گمراہیوں میں چلے جائیں میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اللہ کے نبی نے کہا اہل علم نے کہا اللہ نے اس امت میں یہ انتظام کیا کہ پچھلی امتوں میں ہوتا یہ تھا کہ نبی کا زمانہ گزرنے کے بعد خود اس امت کے علماء کے ہاتھوں ان کا دین بدل دیتے تھے یعنی اس امتوں کے جو علماء بات کے زمانے میں آتے وہ خود اپنے دین کو بدل دیتے تھے لیکن اللہ نے اس امت کے ساتھ احسان کیا کہ لوگ پچھلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی دین بدلنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ امت کی ایک جماعت امت کے علماء کے ذریعے برابر ان لوگوں پہ حجت قائم کرتا رہے گا اور دین کی حفاظت کرتا رہے گا یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے اللہ کے نبی آخری نبی اللہ کے رسول آخری رسول اور آپ کا دین آخری دین ہے اب جب اس دین کے آنے کے بعد بھی لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں ان پر حجت قائم کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے ان تک صحیح بات پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور جب یہ ذمہ داری وہ نبھانا چاہتے ہیں تو علماء پہ یہ فرض ہوتا ہے یہ واجب ہے علماء کے اوپر کہ یہ ان شبہات کے میدان کو کھول کے رکھیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو قرآن میں اللہ نے کہا تاکہ اگر آدمی کوئی حلاق ہونا چاہتا ہے تو پوری حقیقت دیکھنے کے بعد حلاق ہو وہ بیدان پہ رہنا چاہتا ہے وہ گمراہی پہ رہنا چاہتا ہے گمراہی کو گمراہی جان کر رہنا چاہے تو رہ لیں گمراہی کو ہدایت سمجھ کر وہ بھٹکے نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے علماء پر یہ ذمہ داری رکھی ہے تو شبہات کا موضوع اس لئے بھی ضروری ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو آپ میں سے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ پوری امت کے سامنے ان شبہات کی پول کھول کر رکھیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگ اور خاص طور پر سلچے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نرم مزاد جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں ایک بات ہوتی ہے کہ ان کو جھگڑوں سے نفرت ہوتی ہے یہ جو آرگومنٹس ہوتے ہیں یہ جو رد و بدل یہ لے دے ہوتا ہے ان سب چیزوں سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے اور یہ حقیقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھی تربیت ہے اسی ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنت میں بیچوں بیچ اس آدمی کے لیے گھر کی زمانت دیتا ہوں جو حق رکھتے ہوئے بھی لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے لیکن یہ کون سے معاملات ہیں یہ ہماری اور آپ کی دنیا ہے پیسے کا جھگڑا ہے زمین کا جھگڑا ہے یا کچھ گالی دے دی کچھ زیادتی کر دی جاؤ اللہ تعالی کے لیے معاف کیا نظر انداز کیا یا جھگڑے سے جتنا بچتے ہیں اتنا اچھا ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے دین کی خجت دنیا والوں پہ قائم کرنے کا مسئلہ اس میں کوئی آدمی کہہ نہیں نہیں میں اختلافات میں پڑھنا نہیں چاہتا یا کوئی آدمی یہ کہتا کیوں علماء خامخواہ جو ہے یہ گمراہ ہے وہ گمراہ ہے یہ غلطی ہے وہ صحیح ہے اس میں شبہ ہے یہ واضح ہے یہ سب باتیں کیوں کرتے ہیں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ سمجھئے یہ ان کے فرض ہے علماء کا یہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ شبہات اور شبہات پر مبنی بیداد اور بیداد پر مبنی گمراہی ہیں اور ان گمراہیوں سے متاثر ہونے والے یہ افراد ان گمراہیوں کی طرف بلانے والے یہ جو لوگ ہیں ان سب کے طرف سے دنیا والوں کو آگاہ کریں بتائیں لوگوں کو سمجھائیں یہ علماء کا فرض ہے اور عوام الناس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی دنیا کے معاملے میں تو وہ کہیں بھائی میں دھگڑے سے دستبردار ہوتا ہوں جو تم ہی جیت گئے جو تم ہی جیت گئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن دین کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں حق اور حقیقت کے لیے آدمی کو محنت کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہونے تک اس پر بات ہونی چاہیے یہ نہیں کہ نہیں نہیں چھوڑو جانے دو جو جس راستے پہ ہے چل رہا ہے نہیں اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اللہ نے انبیاء کے بعد علماء پر اور علماء کے ساتھ جو لوگ اس مسئلے اور ان مسائل کو سمجھتے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے شبہات کی اس میدان کو کھول کر رکھیں حاضرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ جو شبہات کا جو عنوان ہے میں نے جیسے پرسو میں آپ کے سامنے کہا آپ میں سے بہت سارے حضرات حالانکہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کئی لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ ماری بات سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے بارے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عنوان عام اناوین کے مقابلے میں آپ کی زیادہ توجہ چاہتا ہے ایک سے دو مرتبہ سنیے بار بار سنیے لیکن اپنی بنیادیں مضبوط کیجئے مضبوط بنیادوں پہ کھڑے رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آیا بےوقوف بنا کر چلا گیا آپ بزنس کرتے ہیں کوئی بھی آدمی آ کے بیبار میں بےوقوف بنا کر گیا تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے اس سے زیادہ غصہ آپ کو اس پہ آنا شاہی ہے کہ آپ کے دین کے معاملے میں کوئی بھی آدمی آ کے آپ کو بےوقوف بنا کر نکل جائے آپ تجربے سے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کی فیڈل میں کوئی آپ کو بےوقوف نہیں بنا سکتا دین کے معاملے میں بھی اتنے چوکنہ اتنے سمجھدار ہو جائے کہ کوئی بھی اہرہ غیرہ آ کے آپ کو بےوقوف بنا کر اچھک کر نہ لے جائے اس مسئلے کو سمجھیں اور اس پر ہم اور آپ توجہ دیں اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو شبہات کا یہ جو عنوان ہے اس عنوان کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنے دین کو مضبوط کرنے اور مختلف قسم کے جو فتنے ان شبہات کے راستے سے آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچنے بچانے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين